سیبر پختونخواں میں بارشوں سے تباہیاں پانچ افراد جانبھاک اور بیس زخمی ہو گئے بالا کوچ کے دریاں میں چار افراد بہ گئے ایک کی لاش نکال لی گئی حویلیاں کی ندی میں تغیانی کے باعث سڑک کا ایک حصہ بھی بہ گیا پی جی ایمی کے مطابق چوہ بیس گھنٹے میں کپی کے میں چیالیس گھروں کو جزوی نقصان ہوا چار گھر مکمل طور پر تباہ ہوئے متاثرہ علاقوں میں امدادی کاربائیاں جاری ہیں مرین کے متاثرہ افراد میں امدادی سامان تقسیم کیا گیا بالا کوچ کے دریائے کنھار میں بھی تغیانی آ گئی جس میں چار افراد بہ گئے ایک کی لاش نکال لی گئی حویلیاں میں بھی بارش کے باعث ندی بے بھر گئی جس سے رجویاں روٹ کا کچھ حصہ بہ گیا سڑک ٹوٹنے سے عبت آباد اور حویلیاں کے درمیان دابطہ منکتا ہے بٹڈرام میں بارش کے باعث گھر پر پتھر گرنے سے دو بچیاں زندگی کی بازی ہار گئی بچوں کی لاش نکال لی گئی خوشاب کے علاقے کٹھا سگرال میں بارش کے باعث گھر کی چھت گر گئی جس سے میاں بیوی جانبہا کھو گئے دوسرے جانے بٹک میں بھی بارش کے باعث ندی اوور فلو ہو گئی بربالہ میں ایک گاڑی برساتی نالے میں بہ گئی کار میں سوار افراق کو بقامی لوگوں نے بچا لیا میرپل خاص میں آٹھ روز گزر جانے کے باوجود نیشے بھی علاقوں سے بارش کا پانی نہیں نکالا جا سکا گلیاں اور محلے پانی میں ڈوبے ہیں کئی دنوں سے بجلی سے محروم لوگوں کا کوئی پرسانے حال نہیں